سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھی شیخ ہیں وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ فرما یونز میں شیخ جب سلام پھیر دیتے ہم صلاة کے بعد صلاة ختم کرتے ہیں تو کچھ مسجدوں میں زور سے اللہ اکبر بول کے استقبار شروع کرتے ہیں شیخ اور کچھ مسجدوں میں ایسا ہوتا ہے کہ اللہ اکبر زور سے نہیں بولتے ہیں سیدھا استقبار شروع کرتے ہیں تو کونسا عمل صحیح ہے جزاکل اس مسئلے میں اعتدال صحیح ہے جو بلکل شور والے انداز میں کرتے ہیں اس طرح سے کہ دوسروں کو ڈسٹرب ہو وہ بھی صحیح نہیں ہے اور جو بلکل بھی آواز کے ساتھ نہیں کرتے وہ بھی صحیح نہیں ہے آواز کا نکلنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نماز کے بعد تقبیر کے لیے یا استقبار کے لیے یا اذکار کے لیے یہ چیز ثابت ہے متعدد روایتوں سے بلکہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ختم ہونے کو تقبیر کی آواز سن کر کے جانتا تھا کہ جب تقبیر کی آواز سنتا تو مجھے خبر ہو جاتی کہ اب نماز سے سلام پھیر دیا گیا ہے تو آواز کے ساتھ تقبیر کہیں گے لیکن وہ شور والی آواز نہیں جس سے ڈسٹرب ہو سارے لوگوں کو آواز متوسط انداز میں موتدل انداز میں آواز کے ساتھ اللہ اکبر کہنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور ایسے ہی کہیں گے جی شیخ کچھ علماء کی یہ رائے بولتے تھے شیخ کہ وہ جب رسول اللہ ان کو عدکار سکھانے کے لیے وہ ایسا بولتے تھے اور اس لیے ہم کو اب نہیں کرنا چاہئے اس رائے پر آپ کی کیا کہنا ہے شیخ یہ جھوٹ ہے یہ غلط ہے یہ تحمت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس طرح سے آپ کہیں گے تو کسی بھی عبادت کے بارے میں آپ یہ کہہ دیں گے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھانے کے لیے کیا تھا بعد کے لیے نہیں ہے اگر کل کو آپ کے سامنے کوئی بھی آ کر کے اس طرح کا دعویٰ کسی اور دوسرے مسئلے کے بارے میں کرنے لگے تو پھر آپ کیا کریں گے خصوصیت کے لیے دلیل چاہئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ نے جو کچھ کیا جو کچھ سکھلایا وہ سب کچھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے اللہ یہ کی اگر کوئی دلیل آ جائے خاص کہ ہاں یہ سکھانے کے لیے کیا تھا صرف تب ہم کہیں گے کہ نہیں یہ جو ہے خاص تھا جیسے کی ایک روایت میں ہے وہ بھی غارباً عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی روایت ہے کہ جنازے کی نماز میں انہوں نے سورہ فاتحہ زور سے پڑھا آواز کے ساتھ جب نماز ختم ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ میں نے آواز کے ساتھ اس لیے پڑھا ہے تاکہ تم لوگ یہ جان لو کی سورہ فاتحہ کا جنازہ کی نماز میں پڑھنا سنت ہے جی جب مجھ سے پڑھتے ہوئے سنو گے سورہ فاتحہ تو جان لو کی سورہ فاتحہ جنازے کی نماز میں پڑھنا سنت ہے تو وہاں انہوں نے لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے اس کو زور سے پڑھا تاکہ وہ سمجھ جائیں کہ سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کی نماز میں دعائیں آہستہ پڑھتے تھے سرع انداز میں لیکن جو ہے عبداللہ ابن عباس نے سورہ فاتحہ کو آواز کے ساتھ پڑھا یہ بتانے کے لیے کہ سورہ فاتحہ پڑھنا سنت ہے تو وہاں پہ انہوں نے وضاحت کے ساتھ کہہ دیا کہ میرا مقصد یہ بتانا ہے تو اگر کوئی دلیل آ جائے خاص جس میں یہ کہا جائے وہ کہیں گے ٹھیک ہے ورنہ اس طرح سے کسی بھی حکم کے بارے میں کوئی بھی آ کر کے دعویٰ کرے گا کہ یہ جو ہے تعلیم دینے کے لیے تھا بعد کے لوگوں کے لیے نہیں ہے تو ایسی کوئی بھی دلیل نہیں ہے اذکار کے بارے میں کہ وہ تعلیم دینے کے لیے زور سے کہیں گئی بعد کے لیے نہیں ہے